چھوٹا کرنا ہے کیونکہ یہی طریقہ ہے لائف پر جینے کا خوش رہنے کا اللہ کی مرضی میں خوش ہونے کا تو جس کے ساتھ ایسا ہوا ہے بہت زیادہ ایسے پوزیٹیف کامنٹس تھے کہ اللہ نے پھر سے سب کو خوش ہی تھی ہے اور جن کو بھی طرح بھی نہیں دی تو آگے اچھلا دے گا جو بھی ہوگا اللہ کی مرضی ہوتی ہے اللہ کو سانے لوگ پیارے ہوتے ہیں اللہ کے سارے گریب ہوتے ہیں تو جو بھی اللہ کا طلب کیلئی ہے مائی دیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوگے آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعا سے شکر الحمدلیلہ میں بھی ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے تندرستی سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے ہی بزمان میں رکھیں اور پسینے سے دیکھیں کیا بری حالات ہو رہی ہے جمعوں میں اتنی زیادہ گرمی اتنی زیادہ گرمی آپ پوچھو مت سب بس ہو گیا بس ایسی ایسی ہے آج لائٹ اتنا کٹ دے رہی ہے لائٹ تو بلکل بھی رک نہیں رہی ہے بڑی مشکل ہو رہی ہے آج کل تو یہی سجیشن کریں گے ہم سب لوگوں کو کہ بھئی جمعوں سے بھاگیں ہم کہاں جائیں گے تو بس ابھی کر رہے ہیں ویلوگ ہی سٹارٹنگ چار بج رہے ہیں چار بجے سے سٹارٹ کر رہے ہیں کیونکہ کام بہت زیادہ ہے اس کے کارے نہیں کر پا رہی دیکھتے کیا روٹین رہتی ہے آپ بنے رہے میرے ساتھ میں لائسٹ میں آج بڑا اچھا دماغت دار انٹرٹینمنٹ والی ویڈیو آپ کو دکھائیں ٹھیک ہے دوسری بات ہی بولنی تھی میں نے آپ کو یار سبہ ابراہیم کے لئے بہت بہت دعائیں کریں بہت زیادہ دعا کریں اس کے لئے لیکن کتنی حوصلے والی وہ لڑکی ہے اللہ بہت حوصلے والی لڑکی ہے کیونکہ کیا نام لیتے ہیں بچہ کھونا کوئی چھوٹی معمولی سی بات نہیں ہے بچہ کھونا بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن اپنے آپ کو بہت تھوڑا بہت سنبھال رہی ہے آج بھی میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی ایک کلپ آپ کو دکھاؤں گی میں لائسٹ میں آپ کو دکھاؤں گی آج بھی اس کا کلپ تو دیکھیں ایسا مطلب اتنا حیمت والا انسان ہونا چاہیے میرے جیسا انسان ہوگا وہ مر جائے گا ہمت ہے ہمت کی جگہ رہی میں نہیں ہمت کر سکتی میرا بھانجا ڈیتھ ہوا تھا پچھلے سال میری تو کئی دن سانس نہیں آ رہی تھی میں اتنا ڈھر گئی تھی اتنا دکھ لگ رہا تھا تو شکر الحمدلیلہ تو میری بہن کو پھر سے ایک بیبی ہوا ہے لڑکا ہوا ہے کل تو ان کو بہت بہت موپا ہے ابھی میں کٹ رہی ہوں سبزی یہ میں نے بھنڈی کٹی ٹھیک ہے آج میں نے بنانے ہیں فل کے اور بھنڈی کی سبزی تھوڑی بہت تھی میں نے پرسوں بھی کٹی تھی جو میں تھوڑی آج بھی کٹ رہی ہوں یہ مولی وغیرہ ہے اور یہ دیکھیں جی مول یہ میں نے چاکو نہیں لایا ایسی چاکو کے بینے ہی کٹ رہی ہوں اب اس کو میں ایسے گھما گھما کے کٹ رہی ہوں چلو اب جو بھی ہے ہاتھ سے ہی کٹتے ہیں دیکھیں ٹرک دیکھیں میری اس کو گھما گھما کے تاکہ پیڑ کو بھی نقصان نہ ہوئے اچھا ادھر میں نے بینچ بھی لگائی تھی اور یہ بھنڈی بھی لگائی تھی بھنڈی تو تھوڑی مطی بن گئی آٹھ دس پیڑ ہیں یہ تو وہ نا بینچ بنی نہیں پتہ نہیں وہ کہیں گائی بھی ہو گئی کیڑے نے کھا لی اچھا جی تو بھنڈی میں نے کٹ لی ساری اب یہ چھوٹی چھوٹی ان کو رہنے دیتی ہوں میں اکیلی ہوں میرے لیے یہ بہتے تو یہاں سے تھوڑے سارے ٹیمواتو بھی نکالتے ہیں اپنی سبزی کا جگاڑ اچھا یہاں پہ بھی دو ہیں ان کو بھی کار دیتے ہیں پھر یہ کراری ہو جاتی ہیں پھر کوئی فائدہ نہیں ہے تو جی تو جی تو جی تو جی تو ایش شاباش دیکھیں ٹوماتو یہ دیکھیں یہ تھوڑے ایک سائیڈ سے خراب بھی اس کو واش کر کے میں دیکھتی ہوں اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کو پھینک ہی دیتی ہوں فائنلی گائز یہ میں نے اپنی سبزی کاٹ کے ریڈی کر لی اب میں اس کو واش کر کے رکھتی ہوں پھر لائٹ آتی ہے اس کے بعد میں پھر یہ بناتی ہوں لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آرہا ہے کچھ خراب ہی ہو رہے ہیں ٹوماتو دیکھیں نا اس کو کیا ہو گیا اب مجھے آپ بتائیں کومنٹ کر کے کہ یہ کیوں خراب ہوتے ہیں اس کو پھر کیا کرنا چاہیے مجھے کوئی دوائی ڈالنے ہیں کیا کرنا سمجھ نہیں آرہا ہے تو یہ کچھ ہے یہاں پہ یہ بھی ہے اس کو کیا بولتے ہیں فال پیاز کا اس کو بھی میں رکھتی ہوں اندر توڑ کے کیونکہ یہ بھی پک چکا ہے اب تو اندر رکھتے ہیں پھر اسی کو ہم سکھا کے رکھیں گے پھر آگے جب اس کی وہ پنیری ڈالتے ہیں تب اس کو ڈال کے تو میں وہ کروں گی اپنی پنیری بناوں گی گھر کی پھر لگاؤں گی پیاز یہاں پہ میں اگر میں رہی تب تک یہاں تو نہیں تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتے بس یہ اتنا سارا ہے ایک پھول میں نے پہلے رکھا تھا تو گائز بس یہی ہے میری روٹین کچھ یہ یہاں پہ دھنیا بھی ہے یہ کب تک اس کے وہ نکلتے ہیں دانے ابھی دانے ایک ایک نکل رہا ہے چلو جو بھی وہاں پہ ہے اس کو بھی میں نے نکالنا تھا ٹائم ہی نہیں لگ رہا ہے اب جیسے مجھے ٹائم لگتا ہے اس کو بھی یہاں سے نکال کے تو رکھوں گی کیونکہ سوخہ دنیا بہت کام آتا ہے سبزیوں میں تو اور بس پروگرام بھی ہے کہیں جانے کا دلی جانے کا پروگرام تھا دیکھتے ہیں دلی جائیں یا کہیں اور گھومنے کے لیے تو گھومنے کے لیے بھی نکلتے ہیں آپ کو اچھی اچھی جگہوں کے ویزٹ کروائیں گے آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہاں کہاں کا ویزٹ کرنا چاہتے ہیں آپ تو یہ یہاں پہ چکندر بھی ہے اس کو بھی نکالنا ہے اب میں نے دیکھتی ہوں ایک دو دن ابھی تو اس پہ یہ سبزی نکل رہی ہے دیکھتی ہوں نکالو نہیں نکالو کیا کرتی ہوں بس آپ لوگ کی سپورٹ چاہیے یار آپ لوگ بارش آتی ہے نہیں آتی ہے اللہ جانے یہ کچھ روٹین ہے یہاں کی لائٹ بھی نہیں ہے یہ انویٹرین کا دیکھو کیا ہو میں لگی ہوں بنانے یہاں پہ کھانا ایک پیاز اور پانچ مرچی میں نے کٹ کے رکھی ہے ٹھیک ہے تو ان کو میں نے ایک ساتھ میں براؤن کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے لائے ہیں تین فلکے ان کے میں پہلے فلکے بنا لیتی ہوں میں نے توا رکھ لیا وہاں پہ تو اور یہاں پہ یہ آٹا لے لیا ہے اور یہاں پہ میں نے بھنٹی بھی کٹ کے رکھی ہے ٹماتر ہے یہ کچھ خراب بھی ہیں تو ان کو دیکھوں گی جو ساف ہوگا تو میں کٹوں گی نہیں ہوگا تو چھوڑ دوں گی بس بنا رہی میں فلکے اپنے لیے اور بھنٹی کی سبزی تو دیکھتے ہیں کیسے کیا یہاں پہ میں سبزی میری دیکھیں کیسی ہے اس میں میں نے ٹوماتر ایڈ کرے اور ہری میلچری پیاز ہلتی نمک تو یہ چیز ابھی دیکھیں اس کی یہ جہاں کیسی گر رہی ہے لیکن تھوڑی دیر میں بلکل ٹھیک ہو جائے گی اچھا بینڈی بنانے کا بہت مطلب کافی طریقے ہیں اس کو بھر کے بناتے ہیں لمبی لمبی کارتے ہیں لیکن میں نے تو ابھی فیلحال میں فٹا فٹ سے ایسے ہی بنائی ہے چٹمگنی فٹ بیا اور یہاں پہ میں نے فلکے بنا کے رکھی ان کو دیشی گی لگا کے رکھا میں نے تین فلکے بنائے ہیں کیونکہ میں شاید دو ہی کھا پاؤں تو بس بن رہی ہے میری سبجی یہ میری روڈی گی والی اور یہاں پہ میں نے بینڈی لے لیے بڑی خوبصورت بڑی پیاری بنی ہے اور یہاں پہ بھی کڑائی میں دیکھیں اور یہاں پہ میں نے دہی لیا اسیب میں یا میں نے میں نے نیالگ نکال پہلے میں میں نے لسی بنا کے پیا تھا لیکن سبجی بڑی بہت کھانا ہے میں نے چیک کر رہا ہے بہت اچھا بنا اور دہی ساتھ میں اور فل کے سبجی بہت یمی سی ہوتی انچار میں نے لیا وہ نکال نہ بھول گئی ٹیوں کا انچار ٹیوں کا نہیں لسوڑے کا انچار ہے تو بہت پیار ہے تو آپ پسین نہ دیکھ سکتے میرے فیس پر کتنا پسین آرہ میں کھانا 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 بھرطن دو کے پھر میں کمرے میں آپ کے ساتھ میرے چینل سبجائے ویڈیو کو شیئر دیں پھر میں کھانا بھرطن میں دو لیا جھاڑو مارنا کیونکہ رات میں جھاڑو مارنا بھولتے رزق اور بس بس آپ اور سپرائز آپ کے لئے دیکھتی میں دو چار دن میں سیلری بھی مل گئی یا جو چار دن میں کہیں گھومنے کا پلان ہے یا پھر دلی جا سکتے ہیں یا پھر کہیں اور یا پھر کہیں اور بس آپ اگر چاہتے ہیں میرے ساتھ بنے رہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا سسکرائب کر کے رکھیں بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن اون کر کے رکھیں جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو فوراں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے اور انسٹرگرام کو بھی فالو کریں شہناز کی لائف اور شہناز اکتر فیس بک پیج وہاں پہ بھی اپ ڈیٹ میں دیتی رہوں گی جہاں پہ بھی میں جاؤں گی کیونکہ زیادہ ایکٹیو میں وہاں پہ رہتی ہوں یوٹیپے مطلب ایک دن چھوڑ کے ایک دن ویڈیو آتی ہے تو بس یہی ہے میرا کچھ سمچار تو بس سپورٹ کرتے رہیں ایک ویڈیو پہ بہت اچھا سپورٹ آیا ہے چار ہزار ویوز ہو گئے ہیں بس سسکرائبر تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ تک پہنچا ہے تو بس آپ لوگوں سے یہ ہی روکیسٹیں میرے چینل کو جلدی جلدی سے مونیٹائز کروا دیں ایک ہزار سسکرائبر اور فور تھاؤزنڈ ووچ ٹائم چاہیے فور تھاؤزنڈ ووچ ٹائم چاہیے چار ہزار گھنٹے ووچ ٹائم چاہیے تو بس آپ لگے رہیں ہم بھی لگے رہیں گے تو آپ کو اچھی اچھی جگہ کا ویزٹ کرواتے ہیں تو یہی پہ میں کرتی ہوں اپنے بلوک کا اینڈ کیونکہ دن میں میں بہت تھک گئی ہوں اب میری سونے کی تیاری ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں اپنے لئے بھی دعا کریں میرے لئے بھی دعا کریں اچھے کام کریں بورے نہیں اپنے ماں باپی عزت کریں میری ماما تو نہیں ہے میری ماما کیلئے دعا کریں تو وہ وہاں خوش ہم یہاں خوش تو بس یہی کچھ کہانی ہے آگے کی کہانی اور سنائیں گے آگے اور دمدار سا ایک مدب سٹوری بنے رہے ہیں میرے ساتھ میں بس جاتے جاتے چینل کو سسکرائب بیل آئیکن کو ایک چپل کی مارنے ہیں اور آل بگردن ہیں ٹھیک ہے اوکے بھائی اللہ آپ اس دعاوں میں یاد رکھئے گا